ویورز آج ہم ایک نارمل اوپن محول میں آپ کے سامنے موجود ہیں اور اس ویلوگ میں یہ ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ایک ڈسکشن کا محول بن جائے تو بہت سارے سوالات ہیں جو آتی بھائی سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ٹائرز کے حوالے سے اور اسپیشلی جب آپ ٹائرز ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ٹائرز خریدنے میں آتی بھائی آپ نے ایک جو ہے وہ بہت ساری انفرمیشن آپ کو چاہیے ٹائرز خریدنے کے لیے لیکن اس کے بعد نیکس ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ٹائرز خرید لیے تو آپ نے اس ٹائرز میں سے مائلیج کیسے لینی ہے لائف کیسے اس کی ایکسٹینڈ کرنی ہے اور سب سے امپورٹنٹ کہ آپ سیفلی اپنے ٹائرز کو کیسے جو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک چلا سکیں کیونکہ ٹائرز کے ساتھ آپ کو پتا ہے جیسے گاڑی میں ہائی سپیڈ گاڑیوں میں ٹائرز اور بریک ایک بہت سیفٹی کریٹیکل فیچر ہے اگر آپ کے ٹائرز میں ایشو آتا ہے تو کئی دفعہ جو ہے وہ آپ کا بہت نقصان ہونے کا اندیشہ رہتا ہے تو اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ ٹائرز کی لائف کو کیسے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں خلال بہت شکریہ بھائی بات یہ کہ ٹائر تو خرید لیا خریدنے سے پہلے یہ ایک ٹائر سیفٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ خریداری سے پہلے مطلب آپ نے ٹائر چوز کر رہا ہے کہ آپ کی روڈ کنڈیشن کے حساب سے ٹائر آپ کو سوٹ کون سا کرتا ہے فور ایکزامپل آپ رگڈ ٹرین کے اوپر چلتے ہیں اور سموتھ روڈ والا اپنے ٹائر لے لیا ہے ہر بندے کے لئے مختلف انوارمنٹ کے حساب سے مختلف پیٹرن کے مختلف برینڈز ہیں تو اب وہ دکاندار تو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹائر جو ہے وہ ایٹی تھاؤزن چلے گا ہوتا عمومی طور پر یہ کہ کسٹمر نے وہ ٹائر ڈال لیا چلانے کے بعد اس کو پتہ لگے کہ یار یہ تو فورٹی تھاؤزن چلانے کے بعد میرا ٹائر تو ختم ہو گیا ہے اب اس میں بے تحشہ بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں سب سے پہلی ریزن تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے جو بھی برینڈ لیا ہے وہ سکسٹی تھاؤزن مائلیجز والا یا ایٹی تھاؤزن مائلیجز والا لیا ہے مگر کس انوائرمنٹ کے لیے کون سا چاہیے تھا وہ چوز کرنے میں آپ نے آپ نے اچھا ٹائر چوز کیا ہے یا نہیں اپنی ضرورت کے مطابق چوز کیا ہے یا نہیں یہ اس بات ہے کہ ضرورت کے مطابق چوز کیا ہے کہ نہیں برینڈ تو آپ نے بہت ہائی کلاس کا لے لیا ہے بہت ایکسٹنسیب ٹائر لے لیا ہے جو بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس وہ کسٹمرز رہے ہیں اور بہت سارے ویڈیوز والے بھی جو ہمارے سے ایکسٹر جو ہیں کال پر پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری گاڑی اتنی چلتی نہیں ہے ہماری مطلب بہت کم استعمال کی گاڑیاں ہیں اور مطلب آفس اور گھر اور زیادہ یوز میں نہیں رہتی تو اس میں بھی وہ پھر ظاہری بات ہے اس کے اندر بھی ان کی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹائر کیونکہ یوز کم ہوا ہے مائلیج کم اس کے اوپر ہے تو وہ ایک زیادہ عرصہ چل جائے تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنا ٹائم اگر آپ کا ٹائر چلا ہے یا نہیں چلا تو اس ٹائر کی کتنی لائف ہوتی ہے کتنا ٹائم ہوتا ہے اس کے لئے دیکھیں ٹائر کی دو سیپرڈ لائف ہوتی ہیں موسٹی لوگ اس کو کمبائن کر دیتے ہیں ایک لائف میں اس کے اوپر جو منفیکچرنگ ڈیٹ دی ہوئی ہے اس سے لے کر پانچ سال تک جیسے سات سال بھی ہوتی ہے آپ پانچ سال کہہ لیں پانچ سال اس کی شیلف لائف ہوتی ہے شیلف میں لگاوا جو ٹائر ہے وہ پانچ سال تک قابلے استعمال ہوتا ہے اب اس ڈیٹ کے اندر اندر کا کوئی بھی ٹائر آپ جو سٹینڈر روم ٹیمپریچر میں پانچ سال تک سٹور ہے اس ڈیٹ کے اندر اندر کا کوئی بھی ٹائر آپ گاڑی میں ڈالتے ہیں تو اس کی ایک رننگ لائف سٹارٹ ہو جاتی نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے اب وہ اس کی جو فائف یئرز کی شیلف لائف والا جو معاملہ ہے وہ بالکل انڈ ہو جاتا ہے اب اس کی جو رننگ لائف ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اب کچھ برینڈز ہیں وہ سکسی تھاؤزن دینے والے ہیں کوئی فورٹی تھاؤزن دیتا ہے کوئی سیمٹی تھاؤزن دیتا ہے تو گاڑی کم چلتی ہے یا زیادہ چلتی ہے ٹائر نے اپنے مائلیجز پورے کرنے ہیں ان کیس وہ مائلیجز پورے نہیں کر پاتا مطلب آپ کو ٹائر کی کنڈیشن بھی ٹھیک لگ رہی ہے کہ یار پیٹرن ابھی تک اس کا ٹھیک ہے اور سکسی تھاؤزن مائلیجز کا ٹائر تو میں نے تو ابھی پورٹی تھاؤزن چلائے ہیں تو اس کی اور بہت ساری وجہات ہو سکتی ہیں نہیں تو اس میں ٹائم کا ایفیکٹ نہیں ہوتا تھی بھئی حصال کے طور پر اگر سکسی تھاؤزن ایک سال میں ہوتا ہے یا تین سال میں ہوتا ہے یا چار سال میں ہوتا ہے اور اگر چار سال میں صرف دس زار کلومیٹر ہوتا ہے یا چار سال میں صرف دس اس میں بھی دو باریک باتیں ایک تو یہ ہے کہ ٹائم سپیم سے آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں جب آپ رننگ لائک میں جاتے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ رننگ ہے کتنی ٹائر کا بلکل ایسے حساب ہے ربٹ کی پروڈیکٹر ہے جس طرح انسانی باڈی کا حساب حساب ہے فر اگر میں سارا دن اگر بیٹھا رہتا ہوں میری فیزیک میں اور میری سکن میں میرے مسلز میں اور جو شخص ایکسرسائز کرتا ہے اس کے مسلز میں بڑا فرق ہوگا بلکل یہ بات ہے سیم وے میں ٹائر کا بھی یہی معاملہ آ جاتا ہے جو ٹائر چلتا رہتا ہے اس کی مسکولر کنڈیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو ٹائر کھڑا رہتا ہے اس کی مسکولر کنڈیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹائر جو گاڑیاں چھے چھے مہینے لگاتا ہے اگر کھڑی رہتی ہیں کچھ لوگ اپ روڈ چلے جاتے ہیں گاڑیوں کو ایسے کر کے تو وہ نیا ٹائر بھی برینڈ نیو ٹائر جس کی ایون شیل فائی فائی فیرز ہے آپ نے بالکل فریش ٹائر خریدا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے اس کے اوپر میجر کریکس آ جاتے ہیں کھڑے کھڑے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائر کو جو ایکسرسائز چاہیے وہ اس کو ملنے ہی رہی ہوتی ہے اور بھی فیکٹرز ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں مگر یہ سب سے اہم بات ہے یہ ساری چیزیں یہ جو دو باریک باتوں کی بات کر رہا ہوں تنا باریک سا فرق ہے ٹائر چل رہا ہے تو وہ چلتا ہوا ٹائر جو ہے آپ نے پانچ سال چلا لیا ہے چھ سال چلا لیا ہے تو اگر آپ کا اب داہری بات ہے یہ تو ساری بات ہے آپ انفرمیشن بھی دے رہے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ سلوشن بھی دیں تو اب وہ سارے جو دیکھنے والے ہیں اگر وہ ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے جو ان کی گاڑی کچھ عرصے کے لیے دو مینے کے لیے تین مینے کے لیے چار مینے کے لیے اگر کھڑی ہوتی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ان کے ٹائر کی لائف کرا ہونا ہے اس کا سب سے اچھا اور بیسٹ حال یہ ہے کہ ایک تو گاڑی کو دھوپ اور بارش میں نہ کھڑاتا رہیں گیارج میں کھڑی بھی ہو دوسرا یہ ہے کہ اس کو اگر آپ کوئی لمبے عرصے کے لیے جا رہے ہیں بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے گاڑی کے نیچے جیک لگائیں اگر جیک اویلیبل نہیں ہے تو دیسی طریقہ کر لیں انٹے رکھ لیں اور گاڑی اس کے اوپر ڈراب کرنے کے بعد ٹائرز میں سے ائر نکال لیں اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ آپ اس کے چاروں ویلز کھول لیں اور اس کو کسی ایسی انوارمنٹ میں رکھ دیں جہاں پہ دھوپ اور بارش نہ پڑتی ہو مگر ائر نکال کے رکھنا ہے تو پھر وہ اپنی شلف لائف والی ٹائم پیریڈ کے اندر ٹائر آ جائے گا جو کہ پانچ سال ہوتی ہے تو اگر آپ ٹائرز کو کھول کے سٹپنی کو کھول کے نہیں رکھ سکتے تو منموم اتنا ضرور کریں کہ گاڑی دھوپ اور بارش میں نہ کھڑی کریں اور اس میں سے ائر پریشر نکال دیں کیونکہ ائر جو ہے وہ اس میں رہ گی تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ ٹائر کے اندر پرابلم آتا ہے ہمیڈیٹی ہوتی ہے وہ ساری پیکٹرز اس کے اندر آتے رہتے ہیں موسمی آتی تبدیلیاں بھی آتی ہیں گرمی ہے سردیاں اس ہر چیز افیکٹ کر رہی ہوتی ہے ائر ایکسپینڈ ہو رہی ہے کمپریس ہو رہی ہے یہ بہت ساری چیزیں جو کہ ٹائر کو ڈیمیج کرتے ہیں اب آپ بات کر لیں رننگ لائف کے اوپر رننگ لائف جو ہے وہ اب چلتی بھی گاڑی کی جو ہے نا روڑ سے قابلی ٹائر آتے ہیں چلے ہوئے ہوتے ہیں مطلب کسی ٹائر کی لائف جو ہے وہ ٹوئنٹی تھاؤزنڈ رننگ ہو چکی ہوتی ہے کسی کی تھارٹی ہو چکی ہوتی ہے کسی کی ٹن تھاؤزنڈ ہو چکی ہوتی ہے ڈیٹس ان کی کافی بیک کی ہوتی ہیں بہت سارے ٹائر ہم نے دیکھیں جو چھے چھے سات سات سال پرانے ٹائر ہوتے ہیں اور یہاں پر سیل آؤٹ ہو جاتے ہیں سیل آؤٹ ہونے کے بعد جن صاحب نے بھی پرچیس کیا اس کو وہ تین سال چار سال مزید چلا لیتے ہیں کس طرح چل جاتے ہیں وہ ٹائر وجہ یہ اٹھی ہے چلتا چلتا ٹائر جو ہے نا وہ وہاں پہ کسی گاڑی کا خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا وہ گاڑی سیل آؤٹ ہوگی باہر سے یہ آپ کی بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے تو وہ ٹائر ابروڈ میں بھی چل رہا تھا اور یہاں آکے بھی وہ چل رہا ہے چل رہا ہے اس وجہ سے اس کی لائف ایکسیڈ ہو جاتی ہے تو آتے بھائی اس میں تو یہ تو ہم نے بہت ساری ایکسیم کیسیز کی بات کر لی نارملی تو آپ تین یا چار یا پانچ سال میں ٹائر چینج کر دیتے ہیں تو اس تین یا چار یا پانچ سالوں میں آپ اگر ٹائر کی لائف کو ایکسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سب سے مین سب سے امپورٹنٹ جو کہ ہر بندے کو کرنے چاہیے وہ کون سے ایسے جو تین چار پریکوشنز ہیں جو آپ کی ذہن میں ہر بندے کے ذہن میں ہونے چاہیے ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے تاکہ ان کے ٹائر کی لائف بڑھ سکے اور ظاہری بات آج کل کی ایکانومی میں آپ کو بار بار ٹائر ایک بڑا خرچہ ہے تو آپ اس سے بھی بچے رہیں اور آپ کے ٹائر کی لائف بڑھ سکے اس میں سب سے اہم چیز جو کرنے والی ہوتی ہے جو موسیل لوگ نہیں کرتے ہیں وہ ٹائر کی روٹیشن ہے کہ آپ ایک مائلیجز سیٹ کر لیں دس ہزار کلومیٹر یا پندرہ ہزار کلومیٹر مائلیجز سیٹ کر لیں تو اس اس کے اس ٹائم پیریڈ کے بعد جب اتنی مائلیجز ہو جائیں آپ ٹائر کو روٹیٹ کریں اور روٹیٹ بھی کیسے کرنا کراس میں کریں پیچھے والے آگے اور آگے والے پیچھے سیمپل نہیں کرنا کراس میں روٹیٹ ہونا چاہیے کہ فرنٹ رائٹ ریئر کا فرنٹ رائٹ کا ٹائر جو ہے ریئر لیفٹ کے اوپر جانا چاہیے ریئر لیفٹ کا ٹائر جو ہے فرنٹ رائٹ کے اوپر آنا چاہیے سیم وے میں لیفٹ اور رائٹ مطب دونوں سائیڈوں کے دوسرا اس کی پراپر بیلسنگ کروائیں پندرہ ہزار کے بعد اور گاڑی کی الائنمنٹ زیادہ نہیں تو کم از کم چھ مینے کے بعد لازمی چیک کروانی تھی اور ایک بہت اہم چیز ہے وہ ہے ائر پریشر ائر پریشر گاڑی کا مینٹین رکھیں اصل میں جو گاڑی کا جو لوڈ ہے وہ کیری کیا ہوتا ہے اس ٹائر کے اندر ائر نہیں آپ جیسے ہی اس کے اندر نیگلیجنس کرتے ہیں مطلب آپ ائر پریشر نہیں چیک کرواتے ہیں ٹائر کے اوپر لوڈ ایکسٹر پڑتا ہے ایون ٹائر کے اوپر لکھا ہوگا کہ چھے سو پندرہ کیجی پر لوڈ کیری کرے گا مگر آپ جو سٹینڈرڈ اس کی جو اس کو ائر ریکوائیڈ ہے جو ہم نارملی کارز کے اندر یہاں پہ تھارٹی رکھتے ہیں تھارٹی ٹو رکھتے ہیں اگر آپ نے اس سے نیچے جاتے ہیں لوڈا لیمٹ جائیں گے تو ٹائر ڈیمیج ہوگا ہنڈر پرسنٹ اس میں ٹائر کے ڈیمیجز ہونے کے چانس جاتے ہیں جو سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو دھیان رکھنا چاہیے ایک تو آپ کا ائر پریشر جو ہے وہ ہمیشہ برابر ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے گاڑی کی ٹائروں کی روٹیشن بہت ضروری ہے اور الائیمنٹ بہت ضروری کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ آپ کا ٹائر نیا ہوتا ہے لیکن ایک سائیڈ سے وہ بلکل جو ہے وہ فلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کی اکثر وجہ یہی نکلتی ہے کہ ٹائر گاڑی کی الائیمنٹ سراب تھی تو یہ تو ڈسکشن آتی بھائی کے ساتھ جاری ہے اور ایک چیز میں آئیڈ کرتا جاؤں اس سارے معاملے میں کہ جب بھی ٹائر پینچر ہو تو امرجنسی کیس میں بھی آپ نے وہ جو نیڈل والا پینچر ہوتا ہے جس کو عمومی طور پر یہاں پر صبح والا پینچر کہتے ہیں وہ نئے لگوانا وہ اگر نئے ٹائر کے اندر بھی لگ گیا تھا وہ اتنی موٹی نیڈل ہوتی ہے اور اتنی موٹی رمڑ ہوتی ہے ٹائر کے اندر دو پلائیز ہوتی ہیں میش کی وہ میش دامیج ہو جاتی ہے ہوتا کہ آپ وقتی طور پر تو پینچر رک گیا آپ کا ائر پر لیکیج بند ہو گئی مگر تھوڑے ٹائم کے بعد ٹائر ڈی شیپ ہو جاتا وجہ کیا کہ وہ جو میش ہے وہ ہو جاتی ہے جو اندر اس کے پلائیز ہوتی ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے تو یہ تو اکثر جو ہے آپ پینچر والوں کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں سر بلکل باہر سے ہی لگ دیے گا کھلنے کی ضرورتی نہیں ہے تو وہ اپنا ٹائم بچانے کے لئے اکثر آپ کو باہر سے ہی وہ سوے والا پینچر لگا دیتے ہیں یہ دو طرف سے ہوتا تلال صرف پینچر لگانے والا اپنا ٹائم نہیں بچا رہا ہوتا سم ٹائم جو ہے وہ انسان خود بھی جلدی میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار امرجنسی ہے اب میں کھلواؤں گا پھر اندر سے کوڑ پینچر یا ایٹر والا پینچر لگے گا اس سے بہتر ہے بس یہ لگوا اور نکلنے والی کرو سم ٹائم جو پینچری ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا رش لگا ہوا یا اس کے پاس وہ فسلیٹی آویلیبل نہیں ہے تو وہ انسسٹ کرتا ہے کہ آپ یہ والا پینچر لگوا ہے یہ ٹائر کی لائف اس سے کافی زیادہ فرق پڑتا ہے بہت بڑا ڈیمیج ہے ٹائر کے ساتھ اور ہم نے دیکھا کہ نئے ٹائر جو ہیں وہ ڈی شیپ ہوگی آجاتے ہیں اس وجہ سے اس وجہ سے تو بلکل ویورز آپ نے دیکھا ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک سپیشل مطلب زیادی بات ہے کیونکہ ہر ٹیکنالوجی اور ہر انڈسٹری میں جو ہے وہ کام کرنے والے لوگوں کو یہ اس کے بارے میں زیادہ پتا ہوتا ہے تو آتی بھائی کا ایک وسیع تجربہ ہے اس فیلڈ میں تو ان سے ہم نے جو ہے وہ بہت ہی جو آپ کہہ لیجے کہ بہت ضروری اور بہت ہی آسان ایک چار پانچ چیزیں انہوں نے ریکمنڈ کی ہیں جو کہ بہت ایسی ہیں اور ہر بندے کو اس کا خیال رکھنا چاہیے جس سے آپ کے ٹائر کی لائف بھی بڑھے گی اور اس سے زیادہ جب آپ کے ٹائر کی جو لائف ہے اور جو ٹائر کی ہیلپ ہے وہ بہتر رہے گی تو اس میں آپ کی ہمیشہ سفٹی انکریز ہوتی تو کنکلوجن میں آتی بھائی کچھ کہنے چاہیں گے کنکلوجن میں سر سیمپل سی جو آپ کو ٹپس بتائی ہیں اس کے اوپر عمل کریں اور ایک چیز کا اور دھیان کیجئے کہ ٹائر کی ٹائم ٹو ٹائم انسپیکشن ضرور کرا کریں کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی کئی کھڑے میں زور سے لگ گئی تھی ٹائر سویل ہو گیا اور وہ اندر والی پلائی سے ہوا لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اس کا موسٹلی ٹائر پھولا ہوتا ہے اور وہ اپنے طرف سے یہ ہوت ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے اور چلتے چلتے اچانک پتہ لگتا ہے ٹائر بلاسٹ ہو گیا تو اس چیز کے خاص طور پہ جب بھی آپ الائنمنٹ کے لیے جائیں چھے مہینے کے بعد جاتے ہیں موسٹلی لوگ تین مہینے یا چھے مہینے کا سفیم آپ رکھ لیں تو جب الائنمنٹ ڈیک پہ گاڑی لگے تو نیچے اتر کر کچھ چیک کریں کہ ٹائر کہیں سے پھولا ہوا تو نہیں ہے یہ بہت انتہائی اہم چیز ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکس ویلاغ میں امید ہے کہ اس و ویڈیو میں آپ کو بہت ساری چیزوں کا نالج ہوا ہوگا کہ آپ نے ٹائر کی یہ ہماری انفرمیٹیف سیریز ہے اور ایک تو ہم آپ کو پرائسیز اور اس کے ریویوز کے بارے میں پرادکٹ اور پرائسیز ریویو کے ساتھ ایک دوسری سیریز جاری ہے لیکن یہ انفرمیٹیف سیریز ہے جس میں ہم صرف اور صرف آپ کو ٹائرز کے اور آپ کی گاڑی کے اور ٹائرز کے حوالے سے انفرمیشن دیتے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور یہ ہماری سیریز جاری ہے آتے بھائ کے ساتھ ہم نیکس ویڈیو میں پھر آزی رہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے انفرمیشن کے ساتھ تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئکن ضرور لائک کیجئے